بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں حکیم اکرام اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا اوفیشل یوٹیوب چینل ناظرین ایک عورت کو کس طرح پتا چلے کہ جو اس کا انڈا ہے اور سپرمز جو ہیں فائٹی لائز ہو چکے ہیں اور اس کو حمل ٹھہر چکا ہے آج کی وڈیو میں آپ کو ایک ایسی علامت بتاؤں گا کہ اگر مرد عورت کے ساتھ ہمستری کر لیتا ہے اور عورت جو ہے اس کے بعد جو ہے نا کس طرح یہ بات اندازہ لگا سکتی ہے کہ وہ پریگنٹ ہو چکی ہے یا نہیں کیا جو انہوں نے مباشرت کی ہے وہ کامیاب ٹھہری ہے یا نہیں تو آج کی وڈیو میں آپ کو تمام انفرمیشن دوں گا انفرمیشن بہت زبردست ہونے والی ہے اپنے وڈیو کو پوائنٹ بائی پوائنٹ دیکھنا ہے یہ چیز آپ کو حاملہ ہونے میں بھی کافی زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگی ناظرین چلتے ہیں وڈیو کی چینب ایک عورت کو کس طرح پتہ چلتا ہے کہ اس کی فرٹیلائزیشن ہو چکی ہے انڈا جو ہے وہ سپنگ سے جو ہے نا مل چکا ہے مل کر فرٹیلائز ہو چکا ہے اور بچہ دانی میں جا کر امپلانٹ ہو چکا ہے اب ناظرین یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ مرد اگر عورت کے ساتھ مل رہا ہے تو وہ دن اس کے وہ ہونے چاہیے جن دنوں عورت انڈا خارج کرے اگر عورت انڈا خارج کرنے والے دنوں میں جو ہے نا اپنے خامد سے ملتی ہے اور ان کا مرد جو ہے وہ ڈسچارج کر دیتا ہے دونوں کے لئے بینیفٹ ہے اب سپرمز اندر چلے گئے ہیں انڈے کے ساتھ انڈا بھی آ گیا ہے انڈے کے ساتھ مل گیا ہے سپرمز نے اوور لیپنگ کی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہیں فرٹیلائز ہو چکے ہیں فرٹیلائز ہونے کے بعد ناظرین یہ جو فرٹیلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے یہ ایک سے دو دن میں ہوتا ہے جو مرد کے سپرمز ہیں عورت کی بچدانی میں پانچ دن تک رہ سکتے ہیں یعنی کہ ایک مرد اپنا سپرمز جو ہے ریلیز کر دے اپنی منی جو ہے خارج کر دے عورت کے اندر وہ پانچ دن تک عورت کے جو ہےنا بوڑی میں زندہ رہ سکتی ہے اب عورت کے جو ایگز ہیں یہ بھی اسی طرح جب عورت کے ایگز نکلتے ہیں تو یہ بھی کچھ ہی گھنٹوں کے لئے جو ہےنا زندہ رہ سکتے ہیں زیادہ زیادہ ایک دن کے لئے زندہ رہ سکتے ہیں تو اب جب بھی ایگز پرمز کے ساتھ ملتے ہیں ایک دوسرے کو جو ہےنا فٹیلائز کر دیتے ہیں فٹیلائز ہونے کے بعد یہ زائیگوٹ بناتے ہیں اب زائیگوٹ کیا کرتا ہے یہ فلوپیون ٹیوب میں چلا جاتا ہے اب فلوپیون ٹیوبز کیا ہے فلوپیون ٹیوبز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک راستہ ہے جو کہ عورت کی چھاتیوں سے ہوتا ہوا بچہ دانی تک جاتا ہے اب یہ دو طرف سے راستے ہوتے ہیں لیفٹ فلوپیون ٹیوب بھی ہوتی ہے اور رائٹ فلوپیون ٹیوب بھی ہوتی ہے یعنی کہ رائٹ آوری اور لیفٹ آوری دونوں طرف سے ٹیوبز ہوتی ہیں یہ دو راستے ہوتے ہیں وہ جو فٹیلائز ہوا ہوتا ہے زائیگوٹ جو یعنی کہ فٹیلائزیشن کے بعد جو پروسس ہوتا ہے وہ کسی بھی ٹیوب کے ذریعے جا سکتا ہے لیفٹ آوری سے بھی جا سکتا ہے رائٹ آوری سے بھی جا سکتا ہے اب جب وہ ان رستے سے گزرتا ہے فلوپیون ٹیوب میں سے گزرتا ہے تو عورت کو عجیب سی ایک شاتی میں پین فیل ہوتی ہے وہ پین عورت کو دن بر پورے دن میں محسوس ہوتی رہتی ہے اور کبھی ہوتی ہے اور کبھی چلی جاتی ہے پھر ہوتی ہے پھر چلی جاتی ہے یہ نیچرلی ہوتی ہے اندر کی طرف سے کیونکہ وہ جو فرٹیلائز ہوا ہوا ایگ اور سپرمز ہوتے ہیں یا زائی گوٹ ہوتا ہے وہ اندر جا رہا ہوتا ہے فلوپیون ٹیوب کے ذریعے جوہنا گزر کر بچہ دانی میں جاتا ہے اب ناظرین جو فلوپیون ٹیوب سے وہ نیچے گرتا ہے ڈائریکٹ جا کے لگتا ہے بچہ دانی میں جب وہ بچہ دانی میں جا کے لگتا ہے تو عورت کی جوہنا بچہ دانی امپلانٹ کر لیتی ہے اس کو یعنی کہ اپنے ساتھ جوڑ لیتی ہے اب جب وہ بچہ دانی میں جا کر جڑتا ہے عورت کو ممولی ساتھ داغ لگتا ہے اس داغ کو کہتے ہیں ہم امپلانٹیشن بلیڈنگ یعنی کہ ایک سپاوم اور ایک کے فرٹیلائز ہونے کے بعد عورت کی بچہ دانی میں جا کے جڑنے کا جو پروسس ہے جڑنے کے بعد جو داغ لگتا ہے اس کو کہتے ہیں امپلانٹیشن بلیڈنگ ایک تو آپ چھاتیوں میں ہونے والے درد سے پتہ لگا سکتی ہیں کہ آپ کی ہم بستری کامیاب تھی یا نہیں اور دوسرا آپ کو اگر امپلانٹیشن بھی ہو جاتی ہے درد کے بعد تو آپ کو پکا پتہ جل جاتا ہے کہ آپ کی جو ہم بستری تھی وہ کامیاب ہو چکی ہے اور آپ کو بچہ جو ہے آپ کی بچہ دانی میں امپلانٹ ہو چکا ہے آپ حاملہ ہو چکی ہیں دوستو یہ تھی کچھ انفرمیشن ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ